موسیقی زریگل بغور میرا چہرہ دیکھ رہا تھا اردو میں وہ بولا پاستاد سیب آپ کا چہرہ پسینے سے تر ہے امارہ خیال ہے کہ آپ کا تبیر ٹھیک نہیں شاید درد پھر زور پکڑ گیا ہے زور تو پکڑ گیا ہے لیکن کیا ہو سکتا کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ریسٹ ہاؤس واپس جانے سے پہلے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیں کچھ پتہ تو چلے کہ یہ معاملہ کیا ہے آپ کے سینے میں واقعی کچھ موجود ہے یا ہم کو صرف ڈڑایا جا رہا ہے زریگل کی بات میرے دل کو لگی جب سے ہم سری لنکا پہنچے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ اتنی آزادی سے گھوم پھر رہے تھے ریسٹ ہاؤس میں شنکر موجود تھا اور نہ شیخ آسن غزارہ نے ہمیں فری ہنڈ دے کر ریسٹ ہاؤس سے نکالا تھا ہم اپنی سوادید کے مطابق دس کلومیٹر کے دائرے میں کہیں بھی جا سکتے تھے اور تین چار روز قیام کر سکتے تھے زریگل رائے تو تمہاری درست ہے لیکن اتنی رات گئے کونسا راکٹر ہمیں خوش آمدید کہے گا آوارہ گردی کے الزام میں کئی پولیس کے ہتے نہ چڑھ جائیں آپ ارادہ تو کریں جناب سب کچھ ہو جائے گا آپ کو پتا ہے تبلیغی جماعت والا لوگ کیا کرتا ہے وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ارادہ لکھو اور جب لوگ ارادہ لکھواتا ہے تو وہ کہتا ہے بس آرے سے زیادہ کام ہو گیا ہماری اردو سے اکتا کر کیتی نے کہا اوہ باسٹرڈ یہ کیا مزاکرہ شروع کر دیا تم نے میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں چلو کس کو اب یہاں سے میں نے کہا ایک کام کریں آنٹی ہمیں کسی بہت اچھے سے ڈاکٹر کا پتا بتا دیں آنٹی کے خطاب اور ڈاکٹر کے ذکر نے کیتی کو ذرا سا نرم کیا کیا بات ہے ڈاکٹر کی کیا ضرورت پڑ گئی میرے سینے میں کچھ روز سے شدید درد ہے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور کہنے لگی مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ تمہاری تبیر ٹھیک نہیں ہے کہاں درد ہے میں نے اسے درد کے بارے میں مختصرا بتایا اور کہا کہ وہ کسی اچھے سے سرجن کا پتا بتائے سرجن تو یہاں ایک بہت اچھا ہے لیکن اس کی فیس تمہاری طاقت سے باہر ہوگی آپ فیس کی پروہ نہ کریں وہ بولی امر سینہ نام ہے ڈاکٹر صاحب کا اوپا نیکی میں رہتے ہیں اوپا نیکی میں رہتے ہیں اوپا نیکی کس طرف ہے کیتی نے اس طرف اشارہ کے جدھر سے ہم آ رہے تھے میں نے کہا نہیں کسی اور کا پتا بتائیں کیا مطلب تم اوپا نیکی کی طرف کیوں نہیں جا سکتے بس یوں ہی کوئی معاملہ ہے میں نے اسے ٹالا میں اسے کیسے بتاتا کہ میرے سینے میں دھماکہ خیز مواد چھپا ہوا ہے اور اگر میں شمال کی طرف گیا تو یہ مواد پھٹ کر مجھے مرومن کی صف میں کھڑا کر دے گا وہ بولی مجھے تو پاگل لگتے ہو تم دنوں میں نے خامخہ تمہارے پھٹے میں ٹانگڑ آئی اچھی آنٹی اب اپنا ثواب ضائع تو نہ کریں وہ بیزار لہجے میں بولی ایک اچھا ڈاکٹر اور بھی ہے یہاں غالباً ایم ڈی نائی کے نام ہے اس کا امراض سینہ کا ماہر ہے یہاں سے تھوڑی دور رتنا پور میں گھر ہے اس کا لیکن وہ خود کولمبو میں رہتا ہے صرف ہفتے اور اتوار کے روز یہاں آتا ہے میں نے کہا آج بھی تو اتوار ہے اوہ ہاں ممکن ہے تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے اس کے بعد وہ ہمیں رتنا پورا نامی قصبے دک جانے کا راستہ سمجھانے لگی اس نے ڈیش بورٹ سے کاغس کلم نکالا اور آڑی ترچی لکیرے کھیج کر پورا نقشہ ہمیں سمجھا دیا ذری گل نے مجھے کونی سے ٹھوکا دیا میں نے اس کا اشارہ سمجھ کر کیتھی سے کہا پلیز آنٹی اگر آپ ہمیں قصبے دک پہنچاتے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی نہیں زیادہ پاہو مت پھیلاؤ چلو نیچے اتروں میری گاڑی سے چلو اس نے انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کیا لیکن ذری گل نے کچھ کہنا چاہا شٹ اپ وہ گرجی اس کے ساتھ ہی اس کا ایک ہاتھ غیر محسوس طور پر سرک کر اپنی ٹانگ کے قریب پہنچ گیا یہ این ممکن تھا کہ اس نے کوئی لیڈیز پسٹول ربر بینڈ کے ذریعے اپنی ٹانگ سے باندھ رکھا ہو اس ویرانے میں اس فروا اندام تنہا عورت پر قابو پانا اور اس کی گاڑی چھین کر لے جانا ہمارے لیے بلکل مشکل نہیں تھا لیکن یہ سراسر احسان فراموشی ہوتی میں نے ذری گل کو اشارہ کیا اور ہم دونوں گاڑی سے اتر آئے خدا حافظ میں نے کہا کیتیریں گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی ہم دونوں درختوں سے ذرا ہٹ کر ہم دونوں سڑک سے ذرا ہٹ کر کھیتوں کے درمیان چلنے لگے کیلے کے درختوں میں زرد چاند ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا تمباکو کی مہک نس شب کے بعد کھلنے والے پھولوں کی خوشبوں میں شامل ہو کر بڑی بھلی لگ رہی تھی دور کہیں بہت دور کوئی مچھرہ رسک کی تلاش میں روانہ ہوا تھا اور اس کا سنحالی گیت ہوا کی لہروں پر ڈوب اُبھر رہا تھا یہ آدھی رات کا سری لنگا تھا جو ہمارے ذہنوں پر انمٹ نقوش ہو رہا تھا درد کے سبب میرا دل بے چین نہ ہوتا تو شاید میں وہیں کسی چھت کسی کھیت کی منڈیر پر ویٹ جاتا اور ان نظاروں سے لطف اندوز ہوتا میں سوچنے لگا ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں لاہور اور جھنگ تو دور کی بات ہے اب ہیدراباد اور بھوپال بھی خواب لگ رہے تھے مقام کے ساتھ ساتھ جانے پہچانے چہرے بھی نگا سے دور ہو گئے تھے سرو جرف علو کی پٹھی بھوپال میں رہ گئی تھی مجتبہ کور اور میسٹر جی کلارک کو آخری بار ہیدراباد میں دیکھا گیا تھا بوٹا سنگھ ہیدراباد کے ایک ویران قلعے کے آس پاس کہیں بچھڑ گیا تھا اور فریال ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود ہم سے بہت دور تھی اسے گرفتارے بلا ہوئے اب دو مہینے سے زائد وقت گزر چکا تھا لیکن میں نے ایک بار بھی اس کی صورت نہیں دیکھی تھی کبھی کبھی تو مجھے یہ سوچ کر خوف آنے لگتا تھا کہ کہیں سفدر کی طرح وہ بھی مجھ سے ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر نہ چلی جائے اگر ایسا ہوتا تو میں واپس جا کر ساہی صاحب اور شفتہ کو کیا مو دکھاتا ساہی صاحب کہتے دیکھو شاہ جان میں نے تو تمہاری بہن پر آج بھی نہ آنے دی اور تم میری لادلی بیٹی کو درندوں کے حوالے کر کے آ گئے میرا دل غم سے بھر گیا اور اس کے ساساتھ مجھے فریال پر غصہ آنے لگا اسے کیا ضرورتی میرے پیچھے انڈیا آنے کی اور اپنے ساساتھ مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کرنے کی وہ ایک پولیس آفیسر کی بیٹی تھی اور خود کو بہت ذہین بھی سمجھتی تھی اسے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جرم کی دنیا کتنی صفاق اور ظالم ہوتی ہے کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے کیا کچھ دیکھا ہے اس دنیا میں لکھتے ہوئے قلم کاپتا ہے اور آنکھیں جل اٹھتی ہیں میں جرم کی صفاق دنیا میں قدم رکھنے کے فوراں بعد اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ یہاں وہی زندہ اور سربولند رہ سکتا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو کوئی ایسا پیارا نہ ہو جس کی کنپٹی پر پسٹول رکھ کر کوئی آپ کو زمین چاٹنے پر مجبور کر سکے نہ کسی بہن کی عزت کی زنجیر پاؤں میں عزت پاؤں کی زنجیر بنے اور نہ کسی ماں کی فریاد بے بس کرے بندہ تنہا ہو یک سر تنہا اچانک مجھے اپنے خیالوں سے چوکنا پڑا کیتھی واپس آ رہی تھی اس نے ہورن دے کر ہمیں متوجہ کیا اور پھر کار ہمارے پاس روک لی ہم درختوں سے نکل کر سڑک پر آ گئے چلو بیٹ جاؤ خامقہ کسی مصیبتیں پھنس جاؤ گے اس کے غصے میں ایک طرح کی محبت تھی اندھا کیا چاہے دو آنکھیں ہم ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر گاڑی میں گھس گئے ٹھیک پندرہ منٹ بار کیتھی نے ہمیں رتنا پورا نامی قصبے کے پاس اتار دیا وقت پر رخصت مجھے کیتھی کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی ممتہ بھری جھلک نظر آئی جس نے مجھے میڈ نائٹ ریسٹران میں حیران کر دیا تھا قصبہ خوبار آنگلود شب کی باہوں میں یوں جکڑا تھا جیسے خواب دیدہ ماں کی آغوش میں بچہ سو رہا ہو لیکن جیسے بچہ سوتے میں کبھی کبھی مسکرا دیتا ہے ایسے ہی قصبے میں بھی کہیں کہیں روشنی کے آثار موجود تھے لبے سڑک ایک ہوتل میں روشنی ہو رہی تھی اور اندر سے میوزک کی آواز آ رہی تھی ہم ایک دو سنسان سڑکوں سے گزرے اور پھر کیتھی کے بتائے پتے کے مطابق ڈاکٹر ایم ڈی نائکے کے آریشان بنگلے پر پہنچ گئے یہ بنگلہ قصبے کے وسطی علاقے میں تھا قریب و جوار میں اور بھی ایک اور دو منزلہ رہائشی عمارتیں موجود تھیں برحقیقت یہ اس قصبے کا سب سے خوبصورت اور پوش ایریا تھا بنگلے کے مین گیٹ پر ڈاکٹر ایم ڈی نائکے کی نیم پلیٹ لگی تھی نیچے اس کی ڈگرییاں لکھی ہوئی تھی ان ڈگریوں پر ایک نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ تعلیم کی حد تک وہ واقعی ایک قابل سرجن ہے میں نے کال بیل پر انگلی رکھی چند لمحے بعد ایک لمبا چوڑا گورکھا ہاتھ میں لٹھ لیے نمودار ہوا وہ چوکی دار تھا اس نے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول کر نہائیت تیز اور مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھا یہ جان کر کہ ہم سنحالی یا تعمل نہیں وہ ہندی میں بولا کیا بات ہے کس سے ملنا ہے ڈاکٹر صاحب سے امرجنسی ہے امرجنسی ہے تو اسپطال جاؤ یہ اسپطال کا کیس نہیں ہے میں نے مائنے خز لہجے میں کہا گورکھا چوکی دار کے چہرے پر لالچ کی جھلک نظر آئی اور میرا یہ اندازہ درست نتلا کہ یہ پیدا گیر شخص ہے مسئلہ کیا ہے اس نے ٹو لینے والے انداز میں پوچھا مسئلے کو چھوڑو بس ڈاکٹر صاحب سے ملا دو میں نے سو کا ایک قرارہ نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اس نے ذرا جھجک کا نوٹ تھام لیا پھر بولا اچھا میں کوشش کرتا ہوں ویسے امید بہت کم ہے امید پیدا کرنا اب تمہارا کام ہے وہ چلا گیا اور چند منٹ بعد واپس آتر ہمیں اندر ڈرائن روم ملے گیا میرا نام عجید کمار ہے رامشور کا رہنے والا ہوں میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہی کہا ہے کہ تم سے میری جان پہچان ہے بہت کرپا بڑی مہربانی میں نے کہا کچھ دیر ڈرائن روم میں کھڑا وہ ہم سے باتیں کرتا رہا ہم نے اسے اپنے فرضی غوائف بتائے اتنے میں ڈاکٹر صاحب ڈرائن روم میں وارد ہو گئے ڈاکٹر کا رنگ سیاہ تھا چہرے سے مسیحائی کے بجائے کرختگی جھلکتی تھی رات گئے بے آرام کیے جانے پر وہ کچھ برہم بھی تھا وہ قیمتی گاؤن پہنے وہ تھا عمر چالیس کے لگ بک تھی انگریزی جانتے ہو اس نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں پوچھا میں نے اس بات میں جواب دیا مریض کون ہے کیا مسئلہ ہے جناب مجھے شدید درد ہے یہاں پسکلیوں کے نیچے بائیں طرف بلکل برداشت سے بہار ہو رہا ہے آپ جو فیس مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں آؤ میرے ساتھ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ایک معاینہ گاہ میں داخل ہوئے ڈاکٹر کے ڈگریوں کی طرح اس کی معاینہ گاہ بھی آلی شان تھی ڈاکٹر نے مجھے قمیز اتارنے کی ہدایت کی میں نے قمیز اور بنیان اتار دی اب میری جسم پر صرف کارڈ رائے کی پتلون تھی جوتے اتار کر میں معاینہ کی ٹیبل پر لیٹ گیا ڈاکٹر نے ہاتھ پھیر کر پیٹ اور سینے کا جائزہ لینا شروع کیا ساتھ ساتھوں مجھ سے مختلف سوار بھی پوچھتا رہا میں کیا کرتا ہوں ڈاکٹر میرا معاینہ کر رہا تھا اور میں ڈاکٹر کا ڈاکٹر کے بال الجے ہوئے تھے مجھے اس کے رخصاروں پر لپسٹک کے بہت سے مدھم داغ نظر آئے یوں لگا جیسے وہ ہمارے آنے سے قبل خوبصورت وقت گزار رہا تھا اچانک معاینہ گاہ کے بغلی دروازے پر تیز دستک ہوئی اس دستک کے جواب میں ڈاکٹر مجھے ٹیبل پر چھوڑ کر باہر نکل گیا نہ جانے کیوں وہ میری چھٹی حص مجھے ڈاکٹر کی ٹو لینے پر اکسا رہی تھی میں ٹیبل سے اترا اور ننگ کے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا دروازے کی دوسری جانے مکمل خاموشی تھی میں نے دروازہ کھولا اور ایک کوریڈور میں چل کر ایک کشادہ کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا کھڑکی میں اندر کی طرف نہایت قیمتی دبیس پردے جھول رہے تھے باتوں کی مدھم آواز بھی آ رہی تھی میں نے ایک اتھ کھلی کھڑکی سے کھڑکی میں سے جھانکا اور بری طرح چونک گیا ڈاکٹر ایم ڈی نائکے ایک خوبصورت لڑکی کے روبرو کھڑا تھا لمبے بالوں اور ہیجان خیش ساری والی یہ انڈین لڑکی میرلی اجنبی نہیں تھی یہ وہی مدرازی رقاصہ تھی جس سے صرف ایک رات پہلے میڈ نائٹ ریسٹرانڈ میں ہماری ملاقات ہوئی تھی یہ لڑکی ذریقل کے کندھوں پر سوال ہو گئی تھی اور نتیجے میں خون ریس ہنگامہ ہو گیا تھا میں اس آفتزادی کو اس سنحالی ڈاکٹر کے بیڈروم میں دیکھ کر حیران رہ گیا رقاصہ کے چہرے پر ہجانی کیفیت تھی اور شستہ انگریزی میں ڈاکٹر نائکے سے کہہ رہی تھی بھگوان یہ قسم ملی نگاہیں دھوکہ نہیں کھا رہی یہ دونوں وہی ہیں جنہیں کل رات ماسٹر کاکہ نے پکڑا تھا میں انہیں سوگز دور سے پہچان سکتی ہوں لیکن یہ یہاں کیسے پہنچے اسی بات پر تو میں حیران ہوں ضرور یہ کوئی گہرا چکر ہے آپ انہیں کسی کمرے میں بند کر کے فاران ماسٹر کو فون کریں ابھی ساری بات کا پتا چل جائے گا لیکن اگر یہ وہ نہ ہوئے تو آپ کیسی باتیں کریں ڈاکٹر میں پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی نشے میں ہوں یہ سو فیصد وہی ہیں اگر آپ نے ان کے بارے میں کوئی غفلت کی تو ماسٹر کاکہ بہت غضبناک ہوگا میں یہ بات پورے وشواس سے کہہ رہی ہوں ڈاکٹر نے اپنے خوش کھوٹوں پر زبان پھیڑی کچھ دیر کمرے کے وسط میں وہ خاموش کھڑا رہا پھر ایک الماری کی طرف بڑھا الماری میں سے کوئی شائے نکال کر اس نے اپنے قیمتی سلیپنگ گاؤن میں چھپا لی یقیناً یہ ریولور ہی تھا مدراسی رقاسہ سے کچھ دیر خسر خسر کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھا میں پہلے سے تیار تھا لپک کر میں معاینہ گاہ میں پہنچا اور ٹیبل پر لیٹ گیا چل نمی بار ڈاکٹر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا جو ہی وہ مجھ پر جھکا میں نے لپک کر اس کی گردن اپنے بازو میں جھکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے مو پر رکھ دیا ڈاکٹر کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی وہ بظاہر صحت مند جسم کا مالک تھا لیکن یوں لگتا تھا کہ بد آمالیوں نے اسے اندر سے کھوکلا کر رکھا ہے وہ شدید مضاہمت نہیں کر سکا اور بری طرح ہاپنے لگا میں نے گردن میں سے ہاتھ نکال کر اس کے گاؤن میں ڈالا اور سارتیس بور کا انگلیش ریولور نکال لیا یہ ریولور لوڈڈ تھا جب یہ ریولور ڈاکٹر کی کنپٹی پر آیا تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اُبل پڑیں خبردار آواز نکالی تو بھیجے میں سیسا اتار دوں گا میں نے اسے دھمکایا وہ سرطا پر کاپنے لگا یوں لگا جیسے اب وہ بولنا چاہے گا بھی تو نہیں بول سکے گا میں اسے دھکیلتا وہ زریگل کے پاس ڈرائنگ روم میں لے آیا یہی وقت تھا جب ڈرائنگ روم کے دروازے پر رکاسہ کی صورت نظر آئی اندر کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک سریلی چیخ نکلی وہ مر کر بھاگی لیکن زریگل اس سے زیادہ دور نہیں تھا اس نے لپک کر اس کو دبوچ لیا زریگل کا ایک ہاتھ رکاسہ کی کمر میں آیا اور دوسرے ہاتھ نے اس کا مو دبایا اور زور لگا کر وہ اسے ڈرائنگ روم میں اٹھا لیا رکاسہ نے تڑک مچل کر خود کو آزاد کرانا چاہا لیکن زریگل نے اس کی کوشش ناکام بنا دی میں اپنے شکار کو ایک قدع آدم علماری کی اوٹ میں لے گیا مجھے معلوم تھا رکاسہ کی چیخوں پکار رنگ لائے گی اور ابھی کوئی دندناتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوگا میری نگاہیں ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے پر جمعی تھی توقع کے این مطابق دروازہ کھلا اور گورکھا چوکیدار عجید کمار لٹ بدست اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر حیجانی کیفیت تھی میں علماری کی اوٹ سے نکلا اور ایک زوردار لات عجید کے سینے پر ماری وہ اڑتا ہوا سا دیوار سے جا ٹکرایا لٹ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اس کاروائی کے دوران ڈاکٹر نائکے بدستور میری گرفت میں رہا میں نے ریولور عجید کی طرف سیدھا کیا اور نہایت سر لہجے میں اسے ہارٹ اٹھانے کی ہدایت کی میرے لہجے نے ہوشیار گورکھے کو سمجھا دیا کہ میں وہی کروں گا جو کہہ رہا ہوں وہ نہ صرف جلدی سے ہینڈز اپ ہو گیا بلکہ اپنے آپ دیوار سے بھی لگ گیا دوسری طرف زری گل نے اپنے شکار کو پوری طرح قابو کر لیا تھا مدرازی رکاسہ قالیم پر اوندھی پڑی تھی اور زری گل نے اس کے دونوں ہاتھ مور کر پشت پر لگا رکھے تھے رکاسہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی اور اس کے رخصار پر انگلیوں کے سرک نشانات تھے زری گل نے سے تھپڑ مارے تھے یقیناً کہ تھپڑ اس حرکت کے جواب میں تھے جو کل رات رکاسہ نے میڈ نائٹ ریسٹرانڈ میں کی تھی وہ کسی مینٹکی کی طرح جسک لگا کر زری گل کے کندھوں پر چاڑ بیٹھی تھی خبردار خبردار اگر آواز نکالا تو تم عورت ذات ہیں ہم تمہاری ہٹی پسی میں توڑنا چاہتا زری گل دات پیس کر گھر رایا میں نے جب دیکھا کہ ڈاکٹر کی مضاہمت مکمل طور پر دم توڑ چکی ہے اور بھرے وسیہ ریولور کا خوف پوری طرح اس پر مسلط ہو چکا ہے تو میں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور حکم دیا کہ وہ عجید کمار کے پہلو میں دیوال کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جائے ڈاکٹر نے میرے حکم کی تعمیل کی میں نے عجید کمار سے پوچھا کہ اس عمارت میں اور کون کون ہے عجید کا جواب میری توقع کے مطابق تھا اس نے بتایا کہ گھر میں اور کوئی موجود نہیں ڈاکٹر کی پتنی بھی اپنی بچی کے ساتھ والدین کے گھر گئی ہوئی تھی میرے دیگر سوالوں کے جوابات میں عجید نے بتایا کہ ڈاکٹر نائکے کی پتنی میسیس سروجنی کروڑ پتی باب کی بیٹی ہے اور یہ آلیشان بنگلہ جس میں ہم کھڑے ہیں میسیس سروجنی دیوی کہی ہے ڈاکٹر نائکے اب قدرے سنبھل چکا تھا اس نے ہمیں خوفناک نتائش کی دھمکیاں دینا شروع کر دی لیکن جب یہ دیکھا کہ دھمکیاں اور گیدڑ بھبکیاں ہم پر قطعی بے اثر ہیں تو پینترا بدل لیا میرے گھر میں زیادہ روپیا نہیں ہے لیکن جتنا بھی ہے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں تم یہ ریوالور ہٹا اور انسانوں کی طرح بیٹھ کر بات کرو میں نے کہا انسانوں کی طرح بات انسانوں سے کی جاتی ہے تم انسانیت انسان نہیں انسانیت کے نام پر داغ ہو ڈاکٹر مسیحائی کا نام ہے لیکن جو بدی تم نے اپنے چہرے پر صدرز کر رکھی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کالک گھٹی کر کے تم نے لگا رکھی اپنے چہرے پر اس وقت بھی تم اپنی پتنی کے غیر موجود کیا فائدہ اٹھا کر رنگ رلیاں میں مصروف تھے کون سی رنگ رلیاں میں نے کچھ نہیں کیا تم چور ہو اور رنگے مو پکڑے گئے ہو اس مدراسی لڑکی کی لپسٹک کا رنگ دیکھو اور اپنے رخصاروں کی لالی دیکھو تمہیں کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہے گی یہ یہ لڑکی مریضہ ہے اس کی پوری فائل موجود ہے میرے پاس ابھی ایک گھنٹہ پہلے امرجنسی میں یہاں آئی ہے میں نے سے ڈرپ لگا رکھی تھی اور یہ کا انوکی بات نہیں ہے میرے مریض کبھی کمار امرجنسی میں یہاں آ جاتے ہیں تو میں انہیں ٹریٹمنٹ دیتا ہوں میں نے رکاسہ کو سرطاپہ دیکھا جوبن اس میں پھوٹا پڑ رہا تھا زری گل سے ہاتھا پائی کے نتیجے میں اس کی ساڑی کا پلو قارن پر بچ کیا تھا اور شفاف کمر ٹیوب لائٹ کی روشنی میں شیشے کی طرح دمک رہی تھی میں نے کہا واہ آج معلوم ہوں کہ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے خوشکسمت ڈاکٹر ہو تم ایسے مریض کو تو تمہارے یہاں ڈاکٹر ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر دیکھ سکتا ہے اپنے ہاتھ سے دوائیں کھلا سکتا ہے ڈرپ لگا سکتا ہے اور اگر مرنا پڑے تو اس کی جگہ خود بھی مر سکتا ہے تم کچھ ثابت نہیں کر سکتے یہ میری مریضہ ہے اور بس ثابت تو میں بہت کچھ کروں گا اور ابھی تمہارے سامنے کروں گا بس اب تم دیکھتے جاؤ وہ اب کچھ حوصلہ پکڑ چکا تھا تینک کر بولا تم حد سے تلاویس کر رہے ہو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا میں نے ذری گل کو مخصوص اشارہ کیا اس نے مدراسی رکاسہ کو کالین سے اٹھایا اور دھکیل کرے قریبی باتروں میں بند کر دیا پھر اس نے بڑے اتمنان سے اپنی جیب میں سے لائٹر نکالا اور ایک پردے کی ریش میں ڈوری کو آگ دکھا کر الہتہ کر لیا تب وہ اچانک بلائے ناگہانی کی طرح ڈاکٹر ایم ڈی نائکے پر جا پڑا اس نے ڈاکٹر کو اس کی تمام ڈگریوں سمیت اڑنگا لگا کر کالین پر گرائیا اور اپنی میٹرک فیل کالیفیکیشن کے ساتھ اس کے سینے پر چڑ گیا چندی نامے میں اس نے ڈاکٹر کے ہاتھ ڈوری کی مدد سے پشت پر باندھیے بعد ایزر ٹانگوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا ڈاکٹر کا چہرہ غصے سے تاز سہتر ہو رہا تھا ایک ایسا شخص اسے رگڑے دے رہا تھا جو اس کے خیال میں اس کے نوکروں کا نوکر بننے کا بھی اہل نہیں تھا ڈاکٹر مضاہمت کر رہا تھا لیکن ذریقل کی حیوانی خورتاقت اور خورتی کے آگے اس کی ایک نہیں چل رہی تھی پھر نہ کر وہ ایک بار پھر مجھے دمکیاں دینے لگا پھر قسمیں کھانے لگا کہ وہ مجھے باقی زندگی کے لیے جیل میں سڑا دے گا اسی دوران میں میں نے اجید کمار کو ریولور سے کور کیے رکھا اور اسے بتا دیا کہ اس کی ذرا سی حرکت کا نتیجہ گولی چلنے کی صورت میں نکلے گا ڈاکٹر نائکے کی مشکے کسی جا چکی تو ذریقل نے ایک اور ڈوری ڈھونڈ لی اور اس سے اجید کے حتباؤں باندھیے اجید نے اس کاروائی کے دوران میں بڑی شرافت کا مظاہرہ کیا مدراسی رقاصہ باتھروم میں بند تھی اور دھیمے دھیرے سرو میں مسلسل رو رہی تھی جب اس نے محسوس کیا کہ ڈرائنگ روم میں دھینگا مشتی ختم ہو چکی ہے اور دونوں مرد حضرات بے دست و پاہ ہو چکے ہیں تو وہ دروازے پر دستک دینے لگی میں نے دروازہ کھولا تو وہ رو رو کر آنکھیں سرک کر چکی تھی وہ بولی دیکھو میری بات سنو جو ہوا وہ غلط فہمی کے وجہ سے ہوا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارا ساتھی اس قدر خوشک مزاج ہے برنہ میں اس کے پاس کبھی نہ پھٹکتی میں بلکل نہیں جانتی تھی کہ تم لوگو پھر میں دو میں تم لوگو بلکل بھی نہیں جانتی تھی پھر بھی میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں میں دلی دل میں مسکر آیا وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہم صرف اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں اور کل رات والے واقعے کا بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ہم یہاں اتفاقا پہنچے ہیں میں نے اپنے ہاتھ میں 38 بول ریولور کو حرکت دیتے ہوئے کہا لیکن میرا ساتھی تمہیں ہرگز معاف کرنے کو تیار نہیں اس کے ارادے تمہارے بارے میں بڑے خطرناک ہیں کہ کیا اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ تمہاری ایک ٹانگ ضرور توڑ دے گا پھر تم آئندہ رخص کر سکو گی اور نہ کسی کے کندوں پر سوار ہو سکو گی تم مجھے ڈھرانے کی کوشش کر رہے ہو اس کوشش سے مجھے کیا حاصل ہو سکتا ہے دیکھو دیکھو مجھے تم کچھ سمدار لگتے ہو مجھے اس جنونی سے بچاؤ میں تمہیں دیکھ دوستی کے ہاتھ پڑھا سکتی ہوں میرا مطلب ہے وہ ذری گل کی انگارہ آنکھوں سے ڈر کر مجھے اپنی خوبصورتی کے رشوت پیش کر رہی تھی یہ کیا باتیں ہو رہا استاد صاحب کچھ نہیں تمہیں گے فکر پڑ گئی ہے میں نے اس رکاسسس کا نام پوچھا اس نے سمیتہ بتایا دیکھو سمیتہ میرا ساتھی سا قصے میں ہے نہ میری کوئی بات سنے گا نہ تمہاری فریاد پر کان دھرے گا ابھی تم یہی بند رہو میں اسے تھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہوں سمیتہ کو دوبارہ باتھروم میں بند کر کے میں ذری گل کے پاس پہنچا ہم دونوں نے سب سے پہلے ٹیلی فون کریڈلز سے اتارے پھر بیرونی گیٹ کو انبر سے مقفل کیا بنگلے کی تمام فالتوبتیاں بجھا دی گئیں اس کے بعد ہم نے اتمنان سے مختلف کمروں کی تلاشی لینی شروع کی کاکا کے ریسٹرانڈ میں رخص کرنے والے سمیتہ یہاں موجود تھی لہٰذا بجہ طور پر شک کیا جا سکتا تھا کہ ڈاکٹر نائکے کا تعلق بھی کسی نہ کسی طور کاکا کے گروہ سے ہے ابھی ہمیں تلاشی لیتے ہوئے پانچ ساپ وینٹی ہوئے تھے کہ ایک قریبی کمرے سے زری گل کی چیخ سنائی دی استاد صاحب جلدی آؤ یہ دیکھو میں دور پر کمرے میں پہنچا یہ ایک ڈارک روم تھا دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں تصویروں کی ڈیولپنگ پرنٹنگ ہوتی ہے در حقیقت یہ ایک چھوٹی سی کلر لیبارٹری تھی ایسی شاکرہ لیبارٹرییاں اکثر کھاتے پیتے لوگ اپنے گھروں میں قائم کر لیتے ہیں یہ لیبارٹری چھوٹی سی تھی لیکن اس میں جدید ترین سامان موجود تھا وہاں موجود مختلف چھوٹی وڑی تصویریں اور دیگر سامان دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لیبارٹری ڈاکٹر نائکے کی نہیں بلکہ اس کی بیوی کی ہے بعد ایسا یہ اندازہ درست ثابت ہوا نائکے کی بیوی کو فٹوگرافی کا شوق تھا اس لیبارٹری میں جو چیز ہمارے کام کی تھی اور جسے دیکھ کر ذری گل نے نارہ حیرت بلند کیا تھا وہ چند رنگین تصویر تھی کسی جدید کیمرے سے اتاری ہوئی یہ تصویریں ایک لفافے سے بنا مدھی تھی تصویروں میں شیخ آسن اسی کلین شیف شخص کے ساتھ نظر آ رہا تھا جس کا نام زاکوان تھا اور جو غزالہ کے بقول ایک بم دھماکہ کیس میں ملوث تھا ان تصویروں میں سے کچھ ریسٹ ہاؤس کی نشست کا مطاری گئی تھی اور کچھ شیخ کے سٹڈی روم میں کہیں شیخ اور زاکوان رازو نیاز کر رہے تھے کہیں چائے پی رہے تھے اور کہیں دل کھول کر قیقہ لگا رہے تھے میں ایک لمحے میں اس نتیجے پر کہنچ گیا کہ یہ وہی تصویریں ہیں جو دھرمان کاکہ اینڈ کمپنی نے آروشی سے کھچوائی ہیں اور جن کا مقصر شیخ آسم کو ایک نہایت سنگین مقدمے میں ملوث کرنا ہے میں نے یہ لفافہ قبضے میں لے لیا اور ایک بار پھر تلاشی کا کام شروع کر دیا لیبورٹری سے کوئی اور خاص چیز برامد نہیں ہوئی ہم ڈاکٹر نائکے کے برڈروم کی طرف آ گئے تصویروں کی برامدگی کے بعد یہ بات افواضح ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر نائکے کا تعلق بھی کاکہ کے گروہ سے ہیں یہ اور بات تھی کہ کاکہ کی داشتہ فربہ اندام کیتھی کو اس تعلق کا پتہ نہیں تھا ورنہ وہ ہمیں ڈاکٹر نائکے کی طرف بھیجنے کی غلطی کبھی نہیں کرتی بیڈروم کی حالت سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ ہماری آمد سے کچھ دیر قبل تک ڈاکٹر نائکے سمیدہ کا کس طرح علاج کر رہا تھا بیڈروم کی ایک ایک چیز خرمستیوں کی چغلی کھا رہی تھی ڈاکٹر کے بیڈروم سے کئی قابل اعتراض اشیاء برامد ہیں جن میں گانجے سے بھرے ہوئے سیگرٹ بھی تھے اس مسیحہ کا یہ روح بڑا مکروح تھا زیری منزل کی تلاشی کے دوران میں ہی میں نے ایک چھوٹا سا سٹور دریافت کیا جو گھر کے کارٹ کبار سے بھرا ہوا تھا اس کارٹ کبار کے اقب میں مجھے ایک ڈھائی فٹ چوڑے دروازے کی جھلک نظر آئی دروازے میں ایک چھوٹا تالہ لگا تھا نہ جانے کیسے دروازے کو دیکھا میرا تجسس اُبھر آیا میں کارٹ کبار میں سے راستہ بنا کر دروازے تک پہنچا اور ہتوڑی کی دو تین ضربوں سے تالہ توڑ دیا دروازے کے قریبے سویچ بورڈ موجود تھا میں نے بٹن دبا کر روشنی کی ایک کالین پوش فرش والا ساف سترہ کمرہ نظر آیا کمرے میں براؤن رنگ کے کپڑے کی بہت سی گھٹریاں پڑی ہوئی تھیں بلکل ایسی ہی گھٹریاں میں اس سے پہلے میٹ نائٹ ریسٹرنٹ کی بالائی منزل پر بھی دیکھ چکا تھا وہ گھٹریاں ایک ایسے کمرے میں ون پڑی تھی جہاں سے کیتھی نے ہمیں گزارا تھا اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال ابرہ تھا کہ ان گھٹریاں میں کیا ہے دفتن مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک سنیخیز انکشاف کی طرف بڑھ رہا ہوں میں نے کمرے میں قدم رکھا لیکن اس سے پہلے کہ گھٹریوں کو ہاتھ لگاتا ذری گھل کی آواز نے مجھے چونکا دیا ایک بار پھر اس نے ایسی آواز نکالی جیسے اس کی شلوار میں چوہا گھوس آیا ہو وہ مجھے بلا رہا تھا میں دوڑ کر وہاں نکلا ریوالور میرے ہاتھ میں تھا اور پاؤں ننگے تھے بالائی جسم بھی ننگا تھا ذری گھل این ایکسی کے ایک باتھروم کے سامنے کھڑا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ بولا غضب ہوگے استاد صاحب پٹھ رہا ہو گیا ام نے اپنے ہی آتوں سے اپنے پاؤں پر قرارہ مار لیا اس کے ساتھ ہی وہ مجھے ایک طویل رہداری میں کھیشنے لگا یقیناً ڈرائنگ روم کی طرف لے جا رہا تھا ہوا کیا ہے؟ میں نے چھت پٹا کر پوچھا بالکل فلم مستانہ مائی والا معاملہ ہوا جی اس میں بھی ہیرو لوگ نے ایسے بےوقوفی کیا تھا اے کھوتے کے پتر کچھ بتا تو سہی استاد صاحب یہاں غسر خانہ میں بھی ٹیلی فون لگے ہوتے ہیں ایک دم ذری گھل کی بات میری سمجھ میں آگئے اگر وہ درست کہہ رہا تھا تو پھر واقعی خطرناک بات تھی ہم نے رقاصہ سمیتہ کو ایک بات روم میں ہی بند کیا تھا وہ وہاں سے فون کر کے اپنی کسی چارچے مامے کو یہاں مدعو کر سکتی تھی ریولور پر میری گرف سخت ہو گئی جو ہی ہم گرائنگ روم کے سامنے پہنچے میری چھٹی حص نے چیخ کر مجھے خبردار کیا میری نگاں ٹی وی لانچ کے عد کھلے دروازے کی طرف اٹھی ہوئی تھی اب معلوم نہیں یہ سایہ حقیقت تھا یا میرے وہم میں مجھے کوئی شکل دکھائی تھی میں اور زریگل تیزی سے ٹرائنگ روم میں داخل ہوئے ڈاکٹر نائکے اور عجید کمار اسی طرح مضبوط دولیوں سے بندے پڑے تھے میں نے گاتھون کا دروازہ دھرڈڑایا سمیتہ نے دروازہ کھولا میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور باہر کھینچ لیا موسیقی موسیقی